ادار امی ہو جائے گا اگر ماں کے حقان انسان زندگی بھر آدار کرتا رہے گا تو ادار مہمی ہو جائے گا ایک صحابی رسول ہے وہ اپنی ماں کو کندھوں کے اپنے لے کر خانہ کا بابا جیارت کروا رہا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول میں نے مہمی حق کو عباد کر دیا اللہ کے رسول سے فرمایا کسی دن جو جب تم پریشان کرتے تھے اور وہ راست و جہتی تھی اس کا بھی حقان انسان نہیں لیتا تو میرے دوستو ماں وہ حقی ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا اخزان کی نوارا ہے میرے یہ حقان ہے وہی اللہ تعالیٰ نے ماں سے بھی حقان کو جمعایا کہ ماں بچے کو بطن پر پروش کرتی ہے اس کے حرد نازو مصرہ کو برداشت کرتی ہے بچے کبھی روتے ہیں تو ماں رات بھر جاگ کر سبھ کر دیتے ہیں بچے کے یہاں میں مصرہ کی بنی کو پہن جاتا ہے کہ وہ اپنے حسن و حسن حسن جمجل چہرے کو بھی ختم کر دیتے ہیں لیکن جن کی پروش ضرور کرتی ہے بچے کے بچہ ماں یہ خدمت پر نہیں کرتا آج آج تو حال یہ ہے کہ ماں کو بجائے ان کی شدمت کرنے کے لیے ان کو عظیم ہس کی ماننا چاہئے آدھا ان کو بھالا گروز سے نماز دے ہمیں ہمیں چاہئیے اپنے ماں کی شدمت کریں اگر ہم نے ماں کو ماں کی شدمت کی یقین جانئے ہم جنت کے مستعی کو جائیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اور ہمیں اللہ کے حسن کا فرمانہ ہے کہ ماں کے ختموں کی مجھے جنگ کریں میرے دوستوں ہمارے مختل میں بڑے شاعر بھی ہیں اور بڑے خطید بھی ہیں دو حسنی ہی ہے جو اب تک تک ان وہ پیش نہیں ہوسکی ہوسکا ہے ان حسنیوں کو میں یہ شیر کے ساتھ آواز دیتا ہوں خطابت میں وہ اٹھ جائے تو ہتھیار بن جائے خطابت میں وہ اٹھ جائے تو ہتھیار بن جائے کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے خطابت کی گلپ چانی کی مطلب ہے جمع دے میں یہ مداشی کے آنکے کھڑے ہو جائے کہ خطابت کے جار بن جائے ان سے میری مراد کبھی تلوار بن جائے آپ کا ہیں الحمدللہ رب العالمین والآقبت المتقین العصرات المستقین صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا امی ولو عیاء او کما تاب صلی اللہ علیہ وسلم مع ایو ایو اقمد ودرو شریفا لیلے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ نوجوان ساتھیوں پردارلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ موت کے آخری سلسلہ اللہ ہم سب کو کامل مکمل دین پر اس تقامت سے خاتمہ بلخیر فرمائے بھائیوں 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 پرشیہ مسرد کی بات ہے کہ اللہ اللہ نے ہیانا اور آپ دین کی بات سننے کے لیے اللہ نے جواب کرنایا ہے لیکن دین کی بات سننے کے لیے کچھ حصول اور ساتھ رہے ہیں اللہ والی کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس میں بیٹھنے کا حق عدا کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی باپ سننے کی توفیق دیتا ہے اور جب کوئی سننے کے حق عدا کرتا ہے تو اللہ اسے عمل بھی توفیق دیتا ہے اس لئے ارادہ میں اگر گرگری کرتا ہے تو ٹھیک کر دیئے ارادہ میں گرگر ہوگا تو فیصلہ بھی گرگر ہے اس لئے کہ عملہ نے قرآن میں صاف کر دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَعَيِّرُوا بِقَوْمٍ بِنِ حَتَّى يَعَيِّرُوا بِعَنفَسِينِ اِذَا زَرَادَ اللَّهَ میرا جو بندہ ہزائیت میں نہیں چاہتا ہے میں اسے ہدایت دینا نہیں چاہتا جو ہدایت لینے چاہتا ہے میں اسے ہدایت دینا چاہتا تو ہدایت لینے ہے تو دل کے دروازہ بھول کر آنکھ میں خلق ملائیے تاکہ آنکھ کے بعد ہمارے دل میں اُتر جائے جائے انشاءاللہ نین آرہی ہے اور ایک تیچھے شائع جاتا آپ کے دل کو بھرانے لیے آپ دیکھے ہوگے کہ جب شائع لوگ کھری ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ کیا مطابق ہوتا ہے ادھر سے دس چکیا ادھر سے پچس چکیا ادھر سے نمی نکلتے رہتا ہے اور جب بولا مطابق آتے ہیں تو سب جل جل تغا نوپ ہوگا کیوں بھائی اس لیے کہ یہ ڈاکٹر اپریشن کرتا ہے ایمی بری ایس ڈاکٹر کے پاس اگر مریض پہنچے اس سے چھوڑا لگانا ہے تو اب مریض کتنا ہی مو بنایا ہے کتنا ہی بھاگے لیکن چھوڑا مریض کو ڈاکٹر لگائے گا تب وہ مریض چھوڑ گا تو مریض کو ڈاکٹر سے جلتا ہے تو پیسہ کس بکا لے گا اس لیے بھائیو جبکہ یہی بار جو ابھی شائع نے آپ کو سامنے کہا ہے تو داست آپ کے سامنے بھی آئی ہے جتنی بھی ہیوں نے شائع کہا یہ سب کے سب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی شامنے کی تاریخ ان کے توسیق میں پڑا گیا اور آپ بہت خوش ہوئے ہیں یہاں تک کہ خوش ہو کر کے آپ نے مالی اندار نہیں کر گئے ماشاءاللہ ہونا بھی چاہی جائے لیکن بھائیو جرا آپ اس کے ساتھ توجہ ڈالیے کہ جن کی تاریخ میں آپ نے پیسہ دیا جو ہے تو اس کی عجمت اور حقیقت کیا ہے اس کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی حسنی ہے وہ ہے کون وہ آئے کہاں ہیں اور وہ کیوں آئے تھے میرے بھائیو اگر پتہ چاہ جائے تو وہ حسنی کیا ہے میرے بھائیو محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کام نہیں کیے ہوتے ہیں تو آج ہم سب در سلمان منہی ہوتے ہیں ایک کام کر کر دنیا سے گئے یہ تو بھی آج ہمارے ہاتھ میں سب سے نہیں ہوتا یہ ڈالی نہیں ہوتا یہ اُن کا زبا اور خورتہ نہیں ہوتا ایک کام کر چکے تھے وہ کیا گاں آخری وقت میں جب زمین سے جانے کی باری آئی آنا جب سب سب مالوں ہیں لیکن جانے کی جب باری آئی تو کیسے گئے آپ دیکھیں اُن کی جب بارہ وفات مناتے ہیں بارہ وفات کے ملان کرتے ہیں جلسات کا کہتے ہیں بارہ وفات مناتے ہیں ملان کرتے ہیں شیر و شائری کرتے ہیں میرے بھائیو اللہ کا معنون تھا کہ یہ قوم یہ علمت میرے نبی کی پیدائیت اور خوشیہ منائے تھا تو اللہ نے موت کی جیبی ویسی تعالیٰ اسی دیپوں میں کرتے ہیں اگر تم کو خوشی ملے آنے بھی تو جانے کی کم بھی دیکھ لینا کہ اسی دن گئے بھی ہیں میرے بھائیو وہ کیا کام کیے تھے جب رہی علیہ السلام آئے دور سے سنے گا آپ کے نبی نے کون سا کام کیے جو آج ہم مسلمان پر کرا رہے ہیں اور آج ہم مکون اور چین کے ساتھ ہم انسان دنیاوں نے بن کر کرا رہے ہیں وہ کام کام سا کیا جب رہی علیہ السلام آئے ہیں تو دروازے پر ملک الموت نے دستک دیا ایک فرشتہ آیا دستک دیا تو اللہ کی نبوئی کے پوچھ آج ہم جب رہی علیہ السلام سے کون ہے دستک دیا رہا ہے کون ہے دوازہ پر کھوک لگا رہا ہے تو جب رہی علیہ السلام نے فرمایا یا ایک فرشتہ اللہ وہ موت کا فرشتہ ہے اسرائیل علیہ السلام جو اندر آنے کی اجازت میں آنتا ہے اللہ کی نبی نے فرمایا جب جندر آیا تو ملک الموت نے کہا اللہ کی نبی سے یا رسول اللہ اللہ نے پہلی بار کہا ہے اس سے پہلے پہلی کہا پہلی بار کہا ہے اجازت میں دے جانا اگر اجازت نہیں ہو تو نہیں جانا آنا چاہے تو لے آنا بلا لینا نہیں آنا چاہے تو اپنے حال پر چھوٹ دینا اللہ واکھوں اللہ اعطاق آز تک موت میں کسی سے اجزادہ لگنے ہوں گا یہ وہ گوبر ہیں میرے بھائی و دوستوں کہ موت ضدی اجازت میں بغیر اجازت معدار مهماً نہیں جا رہا اس کے مقام کا مرتبہ کو ہمم کیا جا جا آتاں مزا مکمل کا وہ جانے زمیر پر لٹنے والے امیل لی حال کیا جانے یہ گری بھی کٹنے پاتا ہے نبی کا نام آتا ہے تو جبانوں ہندہ ہے اس لئے کہیں کہ کیا پتا چلے گا ایک بات مطمئن سنا دیکھتا ہے ایک انڈھا اپنی راستہ سے جا رہا تھا تو چندک کا مہینک تھا تو چلتے 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 چندک کے زمانے میں صبح صبح میں چلا تو راستے میں ایک جگہ پر تھک گیا تو وہاں پر ایک بڑا ساپ موٹا سا ساپ بیٹھا گیا تھا یہ آنگا وہیں پر جھنیا بیٹھ گیا تو ساپ اٹھتے با چھوہا تو کہاں لگتا ہی اچھا رسی نہیں لیا ہوں اس کو رسی سمجھ